السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک رولہ دینے والی خبر آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں جسے آپ سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اور آگے تک ضرور شیئر کریں یہ خبر ہے پاکستان کی ایک بچہ جو کہ حافظ قرآن قرآن کا حافظ اور دوسری بات روزے کی حالت میں جس کا نام محسن ہے وہ بچہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لئے جنگل میں جب پہنچا پہنچنے کے بعد تو اچانک اس کی بکری جو ہے وہ کسی دوسرے کے کھیت میں چرنے کے لئے چلی گئی جب کھیت کے مالک نے دیکھا تو اس محسن کو جو کہ حافظ قرآن تھا اور روزے کی حالت میں تھا اس بچے کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پہلے تو خوم مارا اور جب اسے خوم مارا تو پھر اس کے بعد اسے پھانسی دے کر اسے درخت پر لٹکا دیا یقیناً دیکھو اتنی چھوٹی سی غلطی پر ایک حافظ قرآن کی روزے کی حالت میں یقیناً ہتھیا کر دی گئی میں کہتا ہوں یہ ظالم دنیا ہے اور دوسری بات یہ آپ یقیناً اس کے ماں باپ کے دل سے جا کر پوچھیں کہ جس کی یہ اولاد ہے کتنی محنس سے حافظ قرآن بنایا ہوگا اتنا تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں اور پھر حافظ قرآن اتنا ہی عدب کر لینا چاہیے تھا کہ جس نے اس بچے کو پہلے تو مارا اور پھر اس کے بعد اسے پھانسی دے کر درخت پر لٹکا دیا یقیناً یہ دنیا اس وقت اتنا ظلم و ستم کرنے پر لگی ہے اتنا ظلم و ستم کرنے پر لگی ہے کہ یقیناً اب تو ایسا لگتا ہے قیامت بالکل قریب ہے یقیناً اس حافظ قرآن پر اتنا بڑا ظلم اتنا بڑا تیچار میں تو کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جس ظالم نے اُن حافظ قرآن پر اس روزہ دار بچے پر جس شخص نے بھی ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نعبود فرمائے اس کی نسلوں کو نیست و نعبود فرمائے یقیناً حافظوں کی عزت کرو عالموں کی عزت کرو کیونکہ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں یقیناً اگر یہ نہ ہوئے تو ہماری مساجد ہمارے مدر سے سونے پڑ جائیں گے یہاں تک کہ آپ یاد رکھیں عالموں کی عزت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے یقیناً آپ دیکھو اگر کوئی انسان کسی کو ذرا سے غلطی پر اگر جان سے مار دے تو سوچو قیامت میں کتنا بڑا اسے گناہ ملے گا اور جہنم کی آگ میں چلے گا اور اگر کوئی کسی کی خطہ کسی غلطی کو اگر معاف کر دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی وہ زکتہ ہے اسی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ تمامی لوگ اس بچے کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے اس کے درجات کو بلند اتا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی ان کے گھر والوں کو سبر جمیل اتا فرمائے اور اس پر عجر عظیم اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے